فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمَّا يَدْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ رَبِّ الشَّحْلِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُخْتَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ أَمِنْ يَرَبْ الْعَالَمِينَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدِ قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے اور میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا اس میں کچھ باتیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہیں پہلی بات کیا اللہ کو نہیں معلوم اس نے کسے بنایا ہے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اس نے مرد میں کیا ڈالا ہے اللہ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے آپ سے زیادہ معلوم ہے اس نے عورت میں کیا ڈالا ہے اچھی طرح بتایا اسے پہلی بات دوسری بات جنت کے بارے میں بنیادی اصول قرآن کا اپنا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ بات یاد رکھنا جو چیز طلب کرو گے جو دن میں آئے مانگو گے دی دیا جائے گا ایک تو ہے جو پہلے سے تمہارے تمہارے اندر ایک چاہت تھی خواہش تھی دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خواہشات تھی جو ہوگی پوری ہوگی کوئی چیز حلام نہیں ہے اس کے علاوہ جب جنت پہنچو گے تو شاید تمہاری امیجنیشن اور بڑی ہو جائے کہ اب تو کچھ اور چیزیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں پھر جو چاہا آرڈر کر لینا یعنی انسان کی ٹیسٹ بدل جاتے ہیں نا جنت پہ جا کے ٹیسٹ بدل بھی جائے گا جو مانگنا ہے مانگ لو کوئی بات نہیں بولا کم فیہا ماتت دا ہوں یہ کھلی انویٹیشن از اللہ کی طرف سے ہے اس میں یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے یہ خاص عورتوں کے لیے نہیں ہے تمام اہل جنت کے لیے اصحاب الجنہ کے لیے یہ دوسری بات تیسری بات میں آپ سے بتاؤں میں نے اس بات کو تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں اب میں نے تینیج لڑکے لڑکیوں کا ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا سنڈے سکول میں تقریباً سو لڑکے اور سو لڑکیاں اور ان کو ہر ایک کو میں نے خالی کاغذ دیا پہن دیا اور ان سے کہا اگر حلال حرام کی تمیز نہ ہو تمہیں جو چاہیے مل جائے بس لکھ دو کہ تمہیں نمبر ون چیز کیا ہے کیا چاہیے تمہارے پاس پندرہ سیکنڈ ہے ایک ہی لفظ لکھنا ہے کوئی جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ایک ہی لفظ لکھنا ہے اور یہ لکھ کے کاغذ فول فارم کر دو کسی کو اپنا نام نہ لکھنا کچھ نہ لکھنا بس فول کر کے آگے بھیج دو اس میں کسی کو جج نہیں کیا جائے گا کسی کو سزا نہیں ملے گی جو دل میں آئے لکھ دو اگر کوئی حلال حرام کی بات نہ ہو تمہارے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے جو تم چاہتے ہو اس حاف میں امت کے اجماع ہے کوئی کنفیوشن نہیں ہے کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت دی مجھے کی کیا چاہیے تھا آپ کو اچھی بات سمجھاتی ہے مجھ سے اچھی سمجھاتی ہے مزے کی بات ہوئی لڑکیوں کی سائیڈ پہ پندرہ سیکنڈ گوزر گے تو وہاں سے آواز آئی مجھے تھوڑا آر سوچنے کا ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا آر سوچنے کا مجھے تھوڑا آر سوچنے کا ایک بچی بچی بچاری وہ لکھتی کارٹی لکھتی کارٹی لکھتی کارٹی دوسری کا کاغذ کھا ہمی تک خالی وہ اس کو گھوری میں کیا لکھوں کچھ تھیں جو نے فارن لکھ لیا ایسی بھی تھی لیکن کئی ایسی تھیں جن کو سمجھ اتنا مشکل مسئلہ ان کے لیے کہ میں ناگو تو کیا مانگو کیا چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا ہے گھوڑے پہ ویسے لگاتی نا بلینڈر اس کو ایک ہی چیز نظر لاتی ہے اسی لئے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی اتنا نے مرد کی لسٹ بنا دی زینا لناس یحب الشہواتی من النساء والبنین والقلاتی للمقلطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسوومہ والانعام والحرص گلی مگ گئی ختم بات مردوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت بچے ایک خاص عمر میں اس کو بیٹے چاہیے اس کو انویسمنٹ چاہیے سیونگ چاہیے قلاتی للمقلطرہ من الذہب والفضہ گول سلور چاہیے اس کو سونا چاندی چاہیے خیل المسوومہ اس کو بڑے عالی شان گھوڑے کی ضرورت ہے اب گھوڑے نہ ہو ہورس نہ ہو تو ہورس پاور تو ہو فراری ہو بی ایم ڈیو ہو مرسیڈیز ہو ٹھیک طرح کی گاڑی ہو یار الخیل المسوومہ والانعام اس کے علاوہ اس کے پاس قرآن نے تو کہہ دیا گائیں بکریاں کہنے کا مقصد کیا ہے انویسمنٹس ہوں جاب نہیں کرنی دکان بھی کھولنی ہے بزنس چلانا ہے تاکہ بیٹھ کے عرام سے پیسے آتے رہے وہ انعام ہے والحرث اور ہر سال وہ گائے کہاں کام کرتی ہے کھیٹ میں کھیٹ میں کام کرتی ہے کھیٹی ہکتی ہے کھیٹی کے پیسے بنتے ہیں ہر سال بونس آتا رہے یہی اس کی خواہش ہے اسی پہ وہ بہنت کرتا ہے مزیگی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لئے کوئی لسٹ نہیں بنائی عورتوں کو نمبر ون یہ چاہیے نمبر ٹو یہ نمبر تھری نا نہیں ہے اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بالے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں لیکن میری بھی تین بہنے ہیں چار بیٹیا ہیں اندازہ ہو جاتا انسان کو کچھ نہ کچھ بچیوں میں بہت دیورسٹی ہے بچی کے ناتے بھی کچھ بچیوں میں سپورٹس کی طرف کچھ بچیوں میں زیور کی طرف میک اپ کی طرف کچھ بچیوں میں کہانیوں کی طرف بچیوں سے بہت دیورسٹی ہے بچیوں میں لڑکے تھوڑی بہت ڈیفرنسز ہیں لیکن کم ہیں جب بچے 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 ایک خاص عمل پہ پہنچتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں بنہ کچھ اور ہیں جن کو مردوں سے دیسپی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہیں کچھ اور ہیں جن کو کسی چیز دیسپی ہے میں نے نہیں شادی کرنے مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی بلکل نہیں چاہیے مجھے عورتوں کے ہاں ایک موٹیویشن نہیں ہے اور میں تو کہتا ہوں ایک عورت کی اپنی زندگی میں چینج ہوتی رہتی آباد شاید شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کرنوں شادی کے بعد بچے ہوا وہ مرگ جو ہے وہ انویزبل ہو گیا بچے من نظر ہی نی آتا اسے بچے ہی نظر آتا ہے وہ مرد کہے گا کہ ہی دیر میں کرنے چلتے ہیں نہیں بی بی زرہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں تک میری بات مجھے سمجھ میں آئی ہے آپ کا میری بات سے اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے یہ میرا اپنا استنبات ہے میرا اپنا انالیسس ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے مردوں کی خواہشات عام طور پر ایک ہی لسٹ ہے اس میں کوئی خاص ویرییشن نہیں ہے عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ اس سے مزید کامپلیکس ہے اگر اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوتی کچھ عورتوں کے لیے اپلائی ہوتی کچھ عورتیں کہتی اس سے تو میرا کو فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ عورتوں کو کیا ملنا ہے خاص جنت میں لیکن اس کا بھی ایک پھر عورتوں کو ہماری بہنوں کو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید قرآن نے ہم سے کچھ زیادتی کی ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں میں آپ کوئی باہ بتاتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے قرآن میں کئی دفعہ عمال کی جزا کا ذکر ہے کہ آپ کو اچھی نیکی کریں گے تو اس کے کیا جزا ہوگی کچھ عمال ایسے ہیں آپ کو محل ملیں گے غرفا تجریب تحتیہ الانحار کبھی نہریں ملیں گے کبھی باغ ملیں گے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایک خاص مقام پر اللہ تعالی نے معاف کرنے کی کا عوض دیا ہے یعنی معاف کرنے کا کیا آپ کو ثواب ملے گا جنت میں اس کا کیا معافضہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے فمن عفا واصلحا جس نے معاف کر دیا محبت کے ساتھ اور بات میں صلاح بھی کر لی صلاح ایک تو ہے نا معاف کرنا پھر دور رہنا ایک ہے معاف کرنا اور صلاح بھی کر لینا اگر کسی نے معاف کیا اور صلاح بھی کر لی تو اس کو کیا ملے گا جنت میں اس کا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے یہ نہیں کہا اس کا عجر باغ ہوں گے اس کا عجر محل ہوگا اس کا عجر نہرے ہوں گی اس کا عجر پھل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی صحبت ہوگی کیا کچھ کہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس سے بہتر کلام آپ کو نہیں ملے گا اس تمام آپشنز میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چنا فَعَجْرُهُ عَلَى اللہ اس کا عجر تو میرے ذمہ سمجھو اس کا تو میں خاص خیال رکھوں گا یعنی اتنا عظیم عجر اس کا کہ قرآن کے الفاظ بھی اس پر نہیں اتر سکتے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی دے گا اللہ خود کہا رہا ہے بس تم انتظار کرو دیکھنا بے تمہارے تو مزے ہو گئے تمہارے لئے سپرائز ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جب عورت کو اس کی جزا کا خاص ذکر نہیں کیا فَأَجْرُهَ عَلَى اللہ اس کا عجر تو اللہ کیا ہے اللہ نے اس کو ایک میسٹری بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے لعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو تو اس بارے میں اور خوش ہونا چاہیے کہ کیا دے گا خدا کیا دے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللہ پھر یہاں پر اس آیت میں آپ کو بار بار آئے گا کہ مردوں کو خوبصورت بیویاں ملیں گی ان کی ازواج ہوں گی مقصورات ان فی الخیام کہ وہ خیمے میں اپنے آپ کو رکھیں گی اپنے شوہر کے انتظار میں اور پھر قاسرات و طرف اپنی نظریں نیچی کیا کریں گی وہ نظریں نیچے کرنے کا پتہ کیا بات کی جا رہی ہے جب آدمی کی شادی ہوتی ہے نا اور پہلی دفعہ پنی بیوی کو دیکھتا ہے گونگر ٹھا گے دیکھتا ہے بیوی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے کی نہیں ڈالتی اس کی نظریں نیچے ہوتی ہیں اس سرماری ہوتی ہیں جی وہ لمحہ دس سال گزر جائے نا شادی کے پندرہ سال گزر جائیں وہ واپس نہیں آتا وہ گیا لیکن اندازہ کریں جنت کی شادی اور دنیا کی شادی میں زمینہ اسمان کا فرق ہے لٹرلی زمینہ اسمان کا فرق ہے جنت کی شادی ایسی ہے کہ ہر بار جب ملے گا تو ویسی ہی ملاقات ہوگی جیسی پہلی دفعہ دی ہر بار وہ کبھی باسی ہوتی نہیں وہ رشتہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے قاصرات اتر تو اسی لئے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردوں کی بہت خاص خواہش ہوتی ہے ایک خاص خوشی ہوتی ہے ان کی اور اس کا ذکر کر دیا علاقہ نے کھلا کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ مردوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے ان کو بنایا ہی اس طرح ہے ان کی خلقت ہی ایسی ہے تو اس لئے وہ بات کی گئی ہے اس میں جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہے عورت کو مرد کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس میں صرف ایمان کی بات کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا آرہ تعالیٰ نے کسی کو کم نی دینا یہ بات ہمارے دل میں اندر تک تھک جانی چاہیے کہ آرہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو جب کہا ہے نا خاص کر عجر کے بارے میں دیکھیں کسی اور معاملے میں کچھ فرق و تفاوت ہے عورت کے لیے کچھ خاص احکام ہیں مر کے لیے کچھ خاص احکام ہیں لیکن جب عجر کی بات آتی ہے نا لا اضیع اجر عامل منکم اعمل عامل منکم من ذکر او انفا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا میں کبھی کوئی عمل ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا عورت ہو یا مرد ہو یہ خاص کہہ کر اس بات کی طرف زمانت دے دی کہ عورتوں مردوں کبھی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تمہیں کوئی کم ملے گا جب تمہیں کوئی مایوسی ہوگی کہ اچھا بس یہ ہی اور کچھ نہیں ہے نا 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 ایسا نہیں ہونے والا اللہ ہم سب کو عظیم جزا دے گا یہاں پر ازواج کی بات کی جا رہی ہے وہ اور ان کی بیویاں وہ ان کے سپاوس ان کے ساتھی چھاو میں بیٹھے ہوں گے تکیوں پر علی الارائے کی ٹیک لگائے ہوئے صوفہ میں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعانی و ایعاكم بالآیات والذکر الحکیم